ایک نوہے کی فرمائش کہ بس چار سے پان شیئر اس کے بعد ذہمہ تمام ایک پھول ہے جس کو کاتوں پر دن رات چلایا جاتا ہے عابد کو جہاں غشی آتا ہے دھروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غشی آتا ہے دھروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غشی آتا ہے عابد کو جہاں غشی آتا ہے ایک پھول ہے جس کو کاتوں پر ایک پھول ہے دن رات چلایا جاتا ہے عابد کو جہاں دھروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غشی آتا ہے دھروں سے جگایا جاتا ہے عابد کی غیرت سے اکثر عابد کی عصیری پوچھتی ہے عابد کی عصیری پوچھتی ہے کیا چار برس کی بہنہ کو کیا چار ماتا زندہ میں سلایا جاتا ہے عابد کو جہاں غشی آتا ہے عابد کو جہاں غشی آتا ہے ایک پھول ہے جس کو کاتوں پر ایک پھول ہے دن رات چلایا جاتا ہے عابد کو جہاں شیئر پیش کروں دیکھیں گا عابد کو جہاں عابد کی عصیری پوچھتی ہے عابد کی عصیری پوچھتی ہے عابد کی عصیری پوچھتی ہے خیمیں جلتے ہیں شولوں میں گھری ہے آل نبی اور پھر آج اور پھر آج نبی کی بیٹی پر دروازہ گرایا جاتا ہے ہاں سادات کے خیمیں جلتے ہیں شولوں میں گھری ہے آل نبی سادات کے خیمیں جلتے ہیں شولوں میں گھری ہے آل نبی ہاں پھر آج نبی کی بیٹی پر پھر آج ماتام ہاں دروازہ گرایا جاتا ہے عابد کو جہاں غشی آتا ہے ماتامی مولا خیر کریں شہدی دیکھتے ہیں نیزے سے سکینہ کی جانی برے رہ کے شہدی دیکھتے ہیں نیزے سے سکینہ کی جانی ارے لگتا ہے ارے لگتا ہے کہ پشتے ناقا سے بچی کو گرایا جاتا ہے ارے لگتا ہے کہ پشتے ناقا سے لگتا ہے اب بچی کو گرایا جاتا ہے عابد کو جہاں یہ ماتامی مولا خیر کریں جایا جاتا ہے ہائے ہائے بچی کو جہاں شہدی دیکھتے ہیں بروں سے جگایا جاتا ہے ہائے ہائے باد آشو جب یہ قافلہ سیر ہو کے شام کی جانب چلا ہے تو بیوی زینب کو خاص طور سے لائنوں نے اس راستے سے گزارا جہاں مولا عباس علیہ السلام کے لاش پر سمات کریں ایک ایک مسلا محسوس کریے گا باوازے بلند گلیا کریے باوازے بلند بین گلیا ہائے بی بی کو بی بی کو قریب لاش جری اردلوں سے عذیت دیتے ہیں بی بی کو قریب لاش جری اردلوں سے عذیت دیتے ہیں ارد عباس کو ارد عباس کو تر پانے کے لیے ارد زینب کو ستایا جاتا ہے بی بی کو لاش جری بی بی کو قریب لاش جری اردلوں سے عذیت دیتے ہیں بی بی کو اردلوں سے عذیت دیتے ہیں اباسی کو ترپانے کے لیے اباسی کو ماتم زینب کو ستایا جاتا ہے عابد کو جہاں یا ماتمی مولا خیر کریں بی بی زینب نے زاکروں سے سنائے بہرحال کہ کبھی گھر میں بھی آئینے کو دیکھتی نہیں تھی وہ لیکن اسی بی بی کو شام اور کوفہ پھر آنے کے لیے آئینہ بندی کروائی گئے سمات کریں ہائی غیرت کے سبب جس بی بی نے ارے گھر میں بھی نہ دیکھا آئینہ غیرت کے سب سلامت رہیں باوا سے بلند گریہ کریں ہائی ارے گھرت کے سبب جس بی بی نے ارے گھر میں بھی نہ دیکھا آئینہ 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 بے پردو سے لانے کے لیے بے پردو سے اگر بار سجایا جاتا ہے عابد کو جہاں سراتا ہے جڑوں سے جگایا جاتا ہے اے عابد کو جہاں سراتا ہے جڑوں سے جگایا جاتا ہے ہاں اموماً یہ چیز ہے کہ جب مولا اکبر علیہ السلام کا تابو سچتا ہے تو سب کوشش کرتے ہیں ہماری مائے ہماری بہنیں ہمارے بھائی کہ مولا اکبر کے تابوتیں زیادہ سے زیادہ سہرہ چلائیں سہرہ کیوں چڑھاتے ہیں کہ بیڈیوں میں لیلہ کا ارمان تھا کہ میرا بیٹا تبلہ بھائی لیکن ہائے افسوس لیکن شیر دیکھیں محسوس کریں گے بین بیاہ کے ار بین بیاہ کے اکبر مار گئے ارمان نہ نکلے بانوں کے بین بیاہ کے اکبر مار گئے ارمان نہ نکلے بانوں کے ارمان نہ نکلے بھائی ارمان نہ نکلے بھائی تابوت پہ اکبر کے سہرہ کچھ یوں بھی چڑھایا جاتا ہے بس ایک شیر کا اور بین اس کے بعد مختب آپ کو پتا ہوگا اکثر زاکروں سے سنتے ہیں کہ مولا عباس کے سر کربلا سے شام تک کبھی نحضے پر ٹھائرہ رہی ہے کیا سبت تھا سب جانتے ہیں بی بی زینب بی بیوں میں پلفون بی بیوں میں لیلہ بی بی رواب سب سے مفروم چادر تھے جس عباس نے مدینی سے چھتے یہ واضح کیا تھا کہ میں سب سے چادروں کا معافی ہوں شیر دیکھیں انشاءاللہ محضور ہوں گے ایک مصرہ ہا 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 وہ نوکے سنہ پر غیرت سے اے رکتا ہی نہیں گر جاتا ہے وہ نوکے سنہ پر غیرت سے ہے رکتا ہی نہیں گر جاتا ہے اے جب جب ہی اے جب جب ہی سر عباس جری نیزے پہ چڑھایا جاتا ہے پردے میں بلا لے کر ببلا روئے نہ میرا مولا کیوں کر پردے میں بلا لے کر ببلا روئے نہ میرا مولا کیوں کر روئے نہ میرا مولا کیوں کر ہاں پردے میں بلا لے کر ببلا روئے نہ میرا مولا کیوں کر ہاں افسوس کی تربت میں اب تک افسوس کی تربت ماتا ہاں زہرہ کو ستایا جاتا ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ انجمن دعا زہرہ مسروفی اعزہ ہے اس کے فوراں بعد میں گزارش گزار ہوں